السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پائپنگ اور لیس کو ایک ساتھ ہم چاک دامن پر کس طرح سے سٹیج کریں گے ٹھیک ہے آپ سلائی کرنا تو بہت ہی آسان ہے اس کو کوئی میں نیا طریقہ تو نہیں کہوں گی طریقہ تو وہی ہے لیکن یہاں پہ کچھ پرابلم آپ کو فیس کرنا ہوتی ہے اکثر میرے پاس کمنٹ سارے ہوتے ہیں کہ اس میں جھول آجاتا ہے یا اس میں پائپنگ ہم سے سیدھی نہیں لگتی چاک دامن کی چڑائی میں فرق آجاتا ہے شڑ کی لمبای میں فرق اجتا ہے کہیں دامن کی چڑائی میں فرق جاتے ہیں تو یہ سارے مصورے آپ آج آج سول ہونے والے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ سوتی فیبریک کے لی رہے ہیں پائپنگ لیے تو اس کو آپ پاہرے پانی میں جھپ کر کے شرنگ کرنا ہے اگر ان سوتی فیبریک کو دامن کی ہے یا آج آپ پاک آپ اکی پھڑ رہی ہیں اس کلی Wir f成 کے لیے ہے تو آپ پائپنگ اس لیے پٹی اپنا پر پس بتو کرنا ہوئی ہے ٹھیک ہے اب can you get it کہ جتنا آپ نے فولڈنگ کیلئے چاک دامن کا مارڈن چھوڑا گا اس کو اپنے پریس کر کے کریس بنا لینے کہ اتنا میں نے اس کو فولڈ کرنے تاکہ آپ کی پائپنگ یا پلٹا اور لیس بلکل سیدھی لگیں اب اس کے بعد آپ جب اس کو لگانا سٹارڈ کریں گے اچھا جہاں سے سلٹ سٹارڈ کریں اسے پونج اوپر نشان لگا گئے آپ نے لیس کو رکھنا ہے لیس کو میں نے الڈا رکھا گئے اور اس کے بعد پائپنگ کا فیبرک جو تھا جس کی میں نے دوری نکال لی ہے اس کو میں پلٹا یوز کروں گی اس کو میں نے اوپر سے فولڈ کیا آپ نے کبھی بھی اس کو انفولڈ نہیں چھوڑنا تاکہ آپ کے پائپنگ میں یا پھر آپ کے پلٹے اور لیس میں فینشنگ آئے جب آپ اس کو لگائیں اس کو میں نے اوپر سے فولڈ کیا اور لیس کو میں نے بلکل جو کریس بنیو تھی اس کے اوپر رکھا اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ سلائی آپ کی کریس کے اوپر آئیں اب یہاں پہ نہ آپ نے لیس کو کھینچنا ہے آپ نے جو فیبرک آپ یوز کر رہے ہیں پائپنگ پلٹے کے لیے اس کو کھینچنا ہے بلکل آپ نے نارمولی اس کو رکھ کے اس کو سلائی کرنا ہے پیچھے کی طرف سے آپ اس کو ہلکا سا کھینچیں تاکہ اس میں کسی قسم کا کھچو وغیرہ نہ آئے اور آپ کی سلائی بلکل سموتلی لگے یہاں پہ ہلکا سا آپ نے ہلکے ہاتھ سے کھینچنا ہے اتنا نہیں کھینچنا کہ آپ کی سلائی کا ٹانکہ بڑھا ہو جائے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کھینچنا ہے اور جہاں پہ گریس بنی اس طرح سے لیس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور پھر آپ نے پلٹے کا فیبرک رکھنا ہے اگر یہاں پہ آپ پائپنگ یوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ میں نے دوری نکالی ہوں کیونکہ دوری نے یہاں پہ نظر تو آنا نہیں تھا کیونکہ لیس سے ساتھ اچھا اگر آپ سیمپل ڈوری پائپنگ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ لیس کو یوز نہ بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ نے سیم اسی طریقے سے کرنی ہے آپ نے پہلے کریس بنانی ہے جتنا آپ نے چاک دامن کو فولٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی کریس لائن کے اوپر پائپنگ کو سٹیچ کرنا ہے اور نہ آپ نے پائپنگ کو کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے لیس کو کھینچنا ہے پیچھے سے آپ نے ہلکا سا دونوں کو کھینچنا ہے اگر لیس سٹیچ کر رہے ہیں یا پائپنگ سا سٹیچ کر رہے ہیں یا لیس اور پڑھٹا سٹیچ کر رہے ہیں ہلکا سا آپ نے کھینچنا دیکھیں یہاں پہ آپ کو ندر بھی آ رہے ہیں میں اس کو ہلکا سا پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوں تو اسے آپ کی سلائی بلکل ہموارسی لے گی اس میں کسی قسم کا کھینچاؤں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے چاک کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے انڈ تک سلائی لگا لینا ہے اس طرح سے ون انچ آپ تھوڑی سی ایکسٹرا لگا لیں آگے جب آپ کا چاک کا پارٹ ہتم ہو جائے آگے بھی آپ نے تھوڑے بڑھا کے سلائی لگا لینا ہے یہاں پہ تاکہ جب آپ اس کو ٹرن کریں تو آلڑی وہ سلائی لگی ہوگی تو آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اندر کی طرف پلٹا لینا ہے اس طرح سے پلٹا لیا اب اس کے بعد جتنا آپ نے مارجن چھوڑا گا اسی کے ساتھ ساتھ اس کو فول کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ کو لائن نظر آرہی ہے پرپل سی اسی کو میں نے مارجن رکھا ہے تو وہیں پہ میں نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر لیا اور یہاں سے پھر سے سلائی کو سٹارٹ کر لینا ہے چارکولی سائٹ پہ تو اتنا جھول کا مسئلہ نہیں ہوتا اکثر ایسا تھا جب ہم اپنے ڈریس کو واش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جھول سا آجاتا ہے ٹھیک ہے فیبرک کٹھا سا ہو جاتا ہے سیدھی سائٹ کی طرف تو دامن والے پارٹ میں بھی آپ نے بالکل بھی دامن کو نہیں کھینچنا اور اگر آپ پائپنگ کو پریس کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اگر آپ سوٹی فیبرک کی یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ نے پانی میں ڈپ کر کے شرنکن جاتا میں پہلے بتا چکی ہوں اور اگر آپ سلکی کوئی بھی ٹائپ یوز کر رہے ہیں آپ اورگینزا یوز کر رہے ہیں سیمی پیور اورگینزا یوز کر رہے ہیں زری اورگینزا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس طرح سے تو اگر سوٹی فیبرک نہ ہو تو اس کو آپ نے پریس کر کے اس طرح کر کے شرنک کرنا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے جاموار ہو گیا رو سلک ہو گیا اور زری اورگینزا بغیرہ ہو گیا اس کی پائپنگ بہت دیتے یوز ہوتی ہیں ڈریس میں تو آپ نے ہمیشہ اس کو اس طرح کر کے شرنک کرنا ہے وہ اس طرح کرنے سے شرنک ہوتی ہیں پانی میں ڈپ کرنے سے وہ شرنک نہیں ہوتی جو بزار سے بنی بنائی پائپنگ ملتی ہیں اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے پریس کر کے اس کو شرنک کرنا ہے تو پھر جو جھول کا مسئلہ بہت بھی آتا ہے کہ سلائی کی جگہ سبابی کے کٹھاؤنا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر نہیں ہوگا اب یہاں بھی سلائی کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے دامن والے پارٹ پر اور دامن کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھینچے کیونکہ یہاں سے چڑائی کی روپ میں جو فیبر ہو گئی تو تھوڑا لچکدار ہوتا ہے تو اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھینچنا اس کو چاہ سے کمپلیٹ کر لینا ہے موسیقی یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اس طرح سے فولڈ کر لی ہے کیونکہ اینڈ سے آپ نے لازمی یہاں پہ فولڈ کریں تاکہ آپ کے کام میں نفاست آئے صفائی سے آپ کا کام ہو جائے یہاں بھی دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے دونوں اینڈ سے آپ نے یہی کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے جو اس کی کچھے سے اس کو اس کو اس کو نہیں چھوڑ دینا اب یہاں دیکھیں کارنر کتنا پر فیکلی بن گئے ہے خوشی سے بن جاتا ہے جب ہم اس طرح سے پلٹا اور لیس لگائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا کارنر بن جاتا ہے پر فیکلی ٹھیک ہے میں دوسری سائٹ کے چاک اور دامن پر بھی اس طرح سے سٹیچ کر لوں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس کی ہم سلائیاں کس طرح سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے کارنر آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ اس کی سیری سائٹ آجے گی اور اُلٹی سائٹ سے میں آپ کو کارنر دیکھا چکے کتنا پر فیکلی بن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں دوسری سائٹ کے چاک دامن پر میں نے سٹیچ کر لیا لیس لے پرلٹے کو ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے فرنٹ رو بیک کے چاک کو اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے اور یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ بلکل آپ کی سٹریٹ سلائی لگے یہاں سے جب آپ نے پہلے ہی اس کو لگاتے پر فولڈ کیوں کا اوپر سے تو یہاں پہ سلائی لگانی آسان ہوگی اب یہاں پہ کنارے کی سلائی لگاتے جانا ہے اور یہاں سے فیبری کو آپ سیدھا کرتے جائیں تاکہ جو شرٹ کا فیبریک ہے وہ اکٹھا نہ ہو جائے اس طرح سے پلٹے کی بیچ میں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ چاہیں تو کالر پہ سلائی لگا لیں میں اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں کہ یہاں پہ میں ترپائی کر لوں گی تو جو سیدھی سائٹ سے پھر ہم نے بس زیادہ اچھی فینشنگ آ جاتی ہے چاہیں تو آپ یہاں پہ سلائی لگا لیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو آپ پھر ہاں سے سٹچز لگا لیں اب یہاں سے بھی دیکھیں پہلے سے فیبریک فولد ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ سلائی لگ رہی ہے تو آپ نے یہاں سٹارٹ سے فیبریک لازمی فولد کرنا ہے جب آپ پائپنگ لگا رہے ہیں یا پلٹہ لگا رہے ہیں اب یہاں بھی آپ نے ہلکا سا پیچھے سے فیبریک کو کھینچ دے جانا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی سلائی بلکل سمودلی لگتی ہے کسی کتم کا اس میں کھچاؤں نہیں آتا اکثر ہوتا ہے کہ شین کی سلائی ہراوٹی تھوڑا سا اس میں کھچا ہوتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں ہلکے ہاتھ سے پھر اس میں کھچاؤں نہیں آتا یہاں پہ دیکھیں کہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ سلسس کو پکا کر لینا ہے اور اس کو میں ترپائی کے لکھ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے ترپائی بھی کر لیے پریس بھی کر لیے یہ آجے گی اس کی فائنل لکھ آئی خوب آج کی ورائب کے لیے ہلکو رہی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چلتے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں جب تک کے لیے لائفظ جب تک کے لیے لائفظ